بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینٹس آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناران کی لوگ کیسے ہیں سب سے پہلے جب میں اس پہلو پر بات کرنا چاہوں گا کہ ملک بر سے لوگ یہاں آ کر کام کرتے ہیں ایون کہ مجھ سمید میں بھی اٹک یعنی پنجاب سے آگے کام کرتا ہوں اور مجھے یہاں کام کرتا ہوں وہ یہ تقریباً گہرہ سال ہو چکے ہیں اور اس زوران میرے بہت ہی اچھے تعلق بن چکے ہیں سپیشلی سویر بھائی سے بھائیوں جیسے تعلق ہے ہی سو گریٹ یہاں چنہ چاٹ والے گبارے بیٹنے والے یعنی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں پنجاب سے سندھ سے ہر شہر سے آتے ہیں اور یہاں کام کرنے کی کاروبار کرنے کی مزدوری کرنے کی مکمل آزادی ہے یہاں پر تاثب اور تنگ نظری کا سرے سے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے تو یہاں کے لوگ بڑے کوپریٹیب بھی ہیں بڑے مخلص بھی ہیں ہمدرد بھی ہیں یہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ جاتی کرتا ہے تو پورا ناران آپ کی فیور میں کھڑا ہو جائے گا اسی لئے یہاں پر نہ کسی فیملی کو کوئی مسئلہ ہے دولت عزت ہر چیز یہاں پر محفوی رہے ہیں ایون کہ یہ لوگ آپ کی خاطر دوسروں سے لڑنے جگڑنے پر بھی اتر آئیں گے الگرد بہت ہی اچھے لوگ ہیں میرے بہت سے لوگوں کے ساتھ دوسری ہے بلکہ بھائی بندی بھی ہے سپیچلی سپیر بھائی جیلو اور ان کا گھر ہے ایشانہ ہوتل بھی ہے اور دنگمہ گومنیوں کے رسٹرانٹ بھی ہیں اس کے علاوہ کاری شادک بھائی ہیں ان کے پارنر جو ایک بھائی ہیں اگر خدا نہ کھاستہ یہاں کوئی قدرتی آفت آجائے تو سارے لوگ بڑی ہمدردی اور مہمانوازی سے پیش آتے ہیں مثلاً خدا نہ کھاستہ سلائیڈنگ آئی مین لینڈ سلائیڈنگ یا سنو فالنگ سے رستہ بند ہو جائے یا خدا نہ کھاستہ سلائب آجائے تو تمام ہوتل والے اپنی ریائش بھی فری کر دیتے ہیں اور کھانا بھی اور اس چیز کا مجھے ذاتی تجربہ بھی ہو چکا ہے چرپائیں سال پہلے جب سنو فالنگ سے راستے بند ہو گئے تھی تو میرے سامنے ہی تمام ہوتل والوں نے ریائش بھی فری کر دیتی اور کھانا بھی ہے یہاں کے لوگوں کی عظمت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں یا ایک مثال پیش کرتا ہوں ایک تقریب میں کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے میں بھی وہاں ہو جائی تھا تو میرے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے مقامی جو گوشت کا کام کرتے ہیں اور کساب کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک ایسا تصبر پایا جاتا کہ جیسے یہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں تو مقامی کساب کے الفاظ پر درہ غور فرمائیے گا کساب جسے عام طور پر ایک ظالم شخص کی طور پر تصبر کیا جاتا ہے تو ان کے الفاظ یہ ہیں وہ تقریب میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے میں بھی ساتھ ہی بیٹا سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یار اگر یہاں پر کسی ٹوریسٹ کو کوئی تانگ کرتا یا چھیڑتا ہے تو ہم اس پر خاموش تو نہیں رہ سکتے نا تو ہم اس کا دفاع کریں گے اس کی فیور کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کساب کے یہ الفاظ ہیں تو عام لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے جی آئی مین یہاں کے لوگ بہت اچھے بہت محبت کرنے والے اور بڑے مخصص لوگ ہیں یہاں میرے بہت اچھے تعلقات ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ بائی بندی بھی ہے اور مجھے یہاں پر گیرہ سال ہو گئے ہیں بڑے اچھے تعلق بنے میرے یہاں پر تو میں اب آپ کو اپنے علاوہ دوسری لوگوں کے خیالات سے بھی آگاہ کرتا ہوں کہ یہاں پر آ کر کام کرنے والے اور یہاں آنے والے سیاہوں کے کیا تاثرات ہیں یہاں کے لوگ انتہائی شریف و نفس اور مہنتی ہیں یہاں دولت عزت ہر چیز محفوظ ہے جی تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں یہ مارے پتھان بھائی ہیں کے پی کے کسی دور دراز علاقے سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں انگوٹھی رینگ بیرہ کا اسٹرال لگایا ہوئے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا خان صاحب اور آپ کتنے حصے سے یہاں کام کر رہے ہیں اور ناران کے لوگوں کا رویہ کیسے آپ کے ساتھ والیکم السلام ورحمت اللہ خوش رہے ہیں بھئی الحمدللہ میں تو تیسرا چوتھا سال یہاں ناران پر کام کر رہا ہوں تو نہ صرف یہاں اللہ تعالی ہمیں اپنے بقدری جو تقدیر ہے وہ مزدوری دیتے ہیں انشاء تو لوگ ماشاءاللہ سے بڑے اچھے لوگیں اور پیار محمد سے پیش آتے ہیں اور ایک خوت اور بھائیچاری پر یقین رکھنے والی لوگیں ماشاءاللہ اچھی گئے لیں گے کوئی رکابت کو مسئلہ کوئی اسی جی تو نہیں ہے کوئی تنگ تو نہیں کرتا جاؤں نہیں اللہ کا کرم شکریہ شکریہ لمجھتے پย Espان 누른 دنا آپ کو命 o حاصل کرنے والے پیش آتے ہیں آپ کو��서 Kai طور�도 گیا شکریہ بے أنا نہیں ی yk موسیقا 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 جی پرینڈ تو یہاں پشاور سے آئے ہوئے کچھ موسیقار دوست بھی ہیں جو اپنی موسیقی اور اپنے فن سے شہوں کا دل بیدا کر اپنا روزگار کماتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مقامی لوگوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں پھر آخر میں ان سے کلام سنتے ہیں موسیقی 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 موسیقی